موسیقی کیجی ہرلی شہر کا ایک اچھا علاقہ ہے جہاں غریبوں و مزدوروں کا بسیرہ ہے اسی اسلم میں غریبوں کے لیے مفتع علاج کا دواخانہ و بچوں کے لیے سکول چلا رہے ہیں معروف سماجی کارکن و بہترین سماجی خدمات کے لیے شہرت یافتہ ڈاکٹر نوید اللہ لوگ ڈاؤن کے چلتے رمضان المبارک میں ہر سال کی طرح اس سال بھی انہوں نے اپنے خاندانی سوسائیٹی ایک زون ایڈوکیشنل ٹرسٹ کے جانب سے اپنے دواخانہ کے مریضوں و اپنے سکول میں زیر تعلیم بچوں کے غریب والدین میں ریشن کٹس تقسیم کیے اس موقع پر ڈاکٹر جوید اللہ کہتے ہیں کہ خدمت خلق عالی عبادتوں میں سے ہے اور ہماری یہ چھوٹی سی کوشش ہے کہ غریبوں و ضرورت مندوں میں ریشن کٹس کپڑے و دوائیاں تقسیم کرتے ہیں دس سال سے انجام دے رہے ہیں جیسا کہ راشن ڈسٹیبیوشن کرنا کپڑے ڈسٹیبیوشن کرنا ہر رمضان میں ہر ایت چاندرات کو اور ہر رمضان میں ریشن جو مالی حالت سے مجبور ہیں ان لوگوں کے گھرے گھر جو آپ کو تو معلوم ہے لاگڈون کے بعد مالی حالت بہت کم ہے جو میرے پیشنٹس ہیں اور ان پیشنٹوں جو ہی بہت غریب تفقے کے پیشنٹس ہیں یہ علاقہ جو ہے بہت غریب تفقے کا علاقہ ہے اور ہمارا ارادہ ہے ادارہ ہے جس کا نام ہے فلوریڈا انگلیش ہائی سکول ہے اس میں بھی جو بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ پورے مالی حالت کے تفقے کے بہت کمزور ہیں اس لیے ان لوگوں کو اس آج ان لوگوں کو رمضان کا پیرنٹس کو بلا کر ان کو ریشن ڈسٹیبیوشن کا آج پروگرام رکھے ہیں تقریباً غریبوں میں راشم تقسیم کرنا رمضان میں کپڑے تقسیم کرنا یا سردیوں کے موسم میں کسی کو بلینکٹس دینا اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تقریباً پانچ چھ سال سے ہم لوگوں کا میڈیکل کیمپ چل رہا ہے جو مفت میڈیکل کیمپ ہے یعنی کہ فری چکپ فری بلیڈ ٹیسٹنگ اور فری میڈیسنز کے ساتھ یعنی کہ ہر پیشنٹ کو ایک وارم کی دوا فری دی جاتی ہے جیسے کہ ہم لوگ گوئنپور جاتے ہیں وہاں پہ ایک وارم کی دوائی دیتے ہیں لاغڈون کا جو شروع ہوا تھا لاغڈون میں ہم لوگوں نے تقریباً تقریباً تین سو کٹ بنا کے ہم لوگوں نے تقسیم کیا ہے ابھی رمضان کے لیے ہم لوگوں نے صرف یہاں پہ جو پیرنٹس ہیں ہماری سکول کے جس کی مالی حالت کم ہے ان پیرنٹس کو ہم لوگوں بلا کے یہ ریشنٹ کٹ تقسیم کر رہے ہیں رمضان کے لیے ان کو تقسیم کر رہے ہیں یہاں پہ ہر سال ہمارے سر پرنسپل جو بھی لاچار ہیں ان کو سب مدد بہت کرتے ہیں ان کی حالات بہت کم ہیں یہاں کے لوگوں کی تو اسی لیے ہر سال ہمارے پرنسپل سر سب کو مدد کرتے ہیں ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جببار کی ریپورٹ